کیا منت ماننا جائز ہے یا حرام ہے؟ بہت سارے لوگ منت مانتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمارا یہ کام کر دے تو ہم نماز پڑھیں گے ہم روزہ رکھیں گے ہم قرآن پڑھیں گے کچھ لوگ اس طرح سے منت مانتے ہیں کچھ لوگ الگ الگ طرح سے کہ ہم ڈیک بنائیں گے یہ کریں گے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے ویسا کریں گے تو اس طرح سے منت مانی جاتی ہے اور یہ عام طور سے ہوتا کب ہے؟ کہ بچہ بیمار ہو گیا یا کسی کا کوئی کام پھس گیا یا کسی کو پر کوئی کیس ہے مخدمہ چلائے اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور منت مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا اگر تو ہمارا یہ کام کر دے تو ہم نماز پڑھیں گے مولا اگر تو ہمارا یہ کام کر دے ہماری طبیعت ٹھیک کر دے ہماری طبیعت کو درست فرما دے تو ہم چار روزے رکھیں گے اگر تو ہمارا یہ کام کر دے تو ہم بیس رکت یا دس رکت یا چار رکت یا دو رکت نماز پڑھیں گے تو دیکھو شریعت نے اجازت تو دی ہے آپ منت مان سکتے ہیں لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کیسا کھیل کھیل لیں کہ اے اللہ اگر تو ہمارا یہ کام کر دے تو ہم ایسا کریں گے بلکل نہیں آپ صلات الحجت پڑھئے آپ یوں کہیں کہ اے پروردگارِ عالم میں دو رکت نماز پڑھ رہا ہوں اور تُس سے بھیک مانگ رہا ہوں تُس سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ مولا ہمارا یہ کام بنا دے ہم تیرے بندے گناہگار خطاکار تیرے بھیکاری تیرے در کے بھیکاری ہم محتاج ہیں مولا ہمارا تُو یہ کام بنا دے تو ہمارے مزے آ جائیں گے مولا ہمارا یہ کام بنا دے اے اللہ تُجھے اپنے محبوب کا واسطہ تُو اپنے محبوب کے صدقے میں اولیاء کے صدقے میں اہلِ بیعت کے صدقے میں صحابہ کے صدقے میں ہمارے اس کام کو پورا فرما دے تو آپ نماز پڑھ کے اس طرح سے دعا مانگ لیں اور اگر جب آپ کا وہ کام ہو جائے تو آپ شکرانے کے طور پر غریبوں کو کچھ دے دیں آپ پھر ویسا ہی شکرانے کے طور پر روزے رکھ لیں نفلی پھر آپ ویسا ہی آپ عبادت کر لیں ویسا ہی آپ نماز پڑھ لیں یہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں منع نہیں کر رہا ہوں کہ وہ حرام ہو گیا ناجاز ہو گیا آپ منت نہیں مان سکتے میں یہ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ لگتا ہے گویا کہ آپ عجیب سا کمپرومائز کر رہے ہیں آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ ایک طرح کا بیجنس کر رہے ہیں کہ مولا تو ہمارا یہ کام کر گئے پھر ہم یہ کام کریں گے اچھا اگر اللہ نے ایسا نہیں کیا پھر آپ نہیں کریں گے پھر آپ صدقہ نہیں دیں گے پھر آپ نفلی عبادت نہیں کریں گے پھر آپ نماز نہیں پڑھیں گے پھر آپ روزہ نہیں تو اس لیے بعض علمانے اس چیزیں منا کیا ہے کہ آپ انداز بدل لیں کام وحی کریں انداز بدل لیں آپ یوں کہیں کہ اے پروردگار عالم ہمارا یہ کام کر دے مولا تو ہمارا یہ کام کر دے بس تو اپنی رحمت کے صدقے ہمارا یہ کام کر دے پھر جب وہ کام آپ کا ہو جائے پھر آپ یوں کہیں کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمارا یہ کام کر دیا ہے اب ہم شکرانے میں ہم دو رکھا چارکت نماز پڑھ رہی ہے جو بھی کام آپ نے کرنا چاہیں صدقہ خیرات آپ کر سکتے جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھید بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فیلال ارادہ ہے انشاءاللہ بنا لوں گا لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعابون کریں اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کو ستر گناہ آخرت میں دس گناہ دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا